اس سمیہ آپ یہ جو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے موسا گاؤں میں سمیہ موجود ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے تصویریں بہت ہی دکھدہ اس لیے ہے کیونکہ پورا دیش پورا دیش جو ہے سبھی لوگوں کی آنکھیں نم تھی آج صرف نہ صرف موسا گاؤں سے بلکہ پنجاب ہریانہ اور آس پاس کے سبھی راجوں سے بڑی سنکھا میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی کے کھیتوں میں جو ہے آپ دیکھ سکت سنسکار کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سمیں انہی کے کھیتوں میں حالانکہ کچھ دیری سے ہم پہنچے کیونکہ پانچ گھنٹے کا سفر تھا کرنال سے ہریانہ کے کرنال سے پہنچ رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں موسے والا پنجابی سنگر ہر کو یاد رکھتا ہے کیونکہ جمین سے جڑے ہوئے وقتی تھے جمین سے جڑے ہوئے وقتی اس لیے تھے کہ اپنے شہر کے لوگوں سے اپنے گاؤں کے لوگوں سے وہ بہت ہی پیار کرتے تھے جس کو لے کر آ انہوں نے کبھی سیٹل ہونے کی سوچی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی ان کی انتیم سنسکار میں یہاں پر پہنچ رہا ہے اور کس طرح سے ماتھا ٹیکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں چاہے بچے ہوں چاہے بجرگ ہو جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ہر کسی کی آنکہ نم ہے لیکن ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کے بھائی ان کے بیٹے کی حتیہ کے جو آروپی ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جانا چاہی آپ یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں صدو موسے والا کے گاؤں میں سمیں ہم موجود ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پنجاب کے مانسا کے موسا گاؤں میں سمیں ہم موجود ہیں صدو موسے والا کے گاؤں میں موجود ہیں ان کا انتیم سنسکار ابھی کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ ماتھا ٹیک کر یہاں سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اسی جگہ پر ان کا کچھ ہی دیر پہلے انتیم سنسکار کی کیا جاتا ہے ان کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے لیکن لوگ یہاں سے گئے نہیں ہیں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ان کا انتیم سنسکار ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام لوگ ہیں جو تمام یوہاں ہیں وہ یہیں پر کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سبھی کی آنکھوں میں گصہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے ان کا جو بھائی تھا جو ان کا بیٹا تھا جو ان کا کس طرح سے ایک بہت ہی اچھا سنگر تھا اور نہ صرف سنگر بلکہ ان کے بیچ میں رہنے والا ویہ وقتی تتو تھا جو ان کے لیے سوچتا تھا ان کے گاؤں کے لوگوں کے لیے سوچتا تھا ان کے شہر کے لوگوں کے لیے سوچتا تھا ایسے سنگر بہت آئے جنہوں نے نام کمایا پیسہ کمایا لیکن بہت ہی کم لوگ جو ہیں اپنے گاؤں کے لوگوں سے جڑے رہے اپنے شہر کے لوگوں سے جڑے رہے یوہا نوجوان یہاں بڑی سنکیہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے بھائی کا جو بھی ہتیار ہے وہ جلدی سے جلدی پکڑے جائے اور انہیں کڑی سے کڑی سے جاؤ تو آپ کہاں سے آئے ہیں میں ٹوہانا سے ہریانا سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوہانا سے یہاں پر لوگ پہنچے ہیں ہریانا سے یہاں پر لوگ پہنچے ہیں راجستان سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ بہت ہی ایسے فین ہیں جو ویدیشوں سے بھی پہنچے ہیں اور ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تمام یوہ ابھی تک یہاں پر موجود ہے کیونکہ انہی کے کھیتوں میں سنسکار کیا جاتا ہے حالانکہ صوبے پر شاسر نے جو تیاریا ہے جو گھر کے نجدیک انہی کے موسا گاؤں کا جو شمشانگار تھا وہاں بھی تیاریاں کی ہوئی تھی کہ سنسکار وہاں پر کیا جائے گا لیکن جو شخص جمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے جو شخص ایک کسان پریوار میں جنم لیا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پریوار کے لوگوں کی ایک انتیم اچھا یہ ہوتی ہے کہ وہے ان کا سنسکار اسی مٹی میں ہو جہاں پر وہاں پیدا ہوا جہاں پر وہاں کھیلا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی ہمارے جو اسی گاؤں کے یوہا نوجوان ساتھی ہیں سب ہی آس پاس کے گاؤں کے یوہا نوجوان ساتھی ہیں آس پاس کے جیلوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انتیم مدائی میں ہوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہم بہت دیر ضرور ہو گئے کیونکہ پانچ گھنٹے کا سفر تھا جب ہم نے تصویریں دیکھی کہ کس طرح سے ہجاروں ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے سنسکار میں پہنچے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیٰ والا جی کے سنسکار میں پہنچے تھے انتیس سال کی عمر ہے انتیس سال کی عمر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار سال میں جہاں انہوں نے اتنا نام کمایا لیکن نام کمانے کے بعد بھی وہ اپنے گاؤں سے جڑے رہے ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں سے اپنے گاؤں کے لوگوں سے اپنے شہر کے لوگوں سے پیار کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جیسے جیسے جو آس پاس کے یو آ نوجوان ہیں جو دیری سے پہنچے لیکن ابھی بھی ہاں پر کھڑے ہیں سنسکار ہوئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر کا سمیں ہو گئے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی ہاں پر کھڑے ہیں سر جھکا کر ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسی شکسیت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیوالا اور جس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں ہریانا کے الگ الگ جلوں سے لوگ پہنچے ہیں ٹوہانا سے پہنچے ہیں سرسہ سے پہنچے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کچھ کہیں گے سنسکار ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے لیکن پھر بڑی سنکھیا میں لوگ ابھی بھی یہاں پر ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرسہ سے ہریانا سے یہاں پہنچے ہیں سیدھو موسیوالا جی جو جیسے ان کے پتہ لگے انتین سنسکار آج کیا جانا ہے تو کافی لیٹ ہو گئے تھے تو اس میں پورے ہریانا پنجاب راجستان جو بھی ان کو دل سے چانے والے تھے سبھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور سرکار سے بھی ان سے بھی نیویدن کرتے ہیں کہ اس پرکار جو گینگسٹر ہیں وہ بڑے بڑے سنگر ہیں جو جمین سے جڑے ہوئے ہیں یا جو بھی آپ دیکھتے ہو بڑے بڑے بیوزنسمن ان کو دمکیاں دی جاتی ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے تو سیدھو موسیوالا جی جو جمین سے جڑے ہوئے تھے ایک ملہ اتنے انچائی پر جانے کے بعد بھی کافی تھوڑے سمیہ کے اندر انہوں نے اپنے گاؤں سے جڑے رہے اپنے مٹی سے جڑے رہے یہاں گاؤں کے اندر رہے ورنہ آج کل دیکھتے ہو جو سنگر ہے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں ویدیسوں میں چلے جاتے ہیں پر ایک پہلے سنگر ایسے دیکھے جو اپنے جمین سے جڑے رہے اپنے گاؤں میں اپنے لوگوں کے بجنے رہے یہاں کھڑے ہیں ان کی آنکھوں میں گصہ یہ ہے کہ ہتھیاروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو نہ کی ان کی ہتھیا کرنے والے لوگوں کو جیل میں ڈال کر رکھ دیا جائے تاکہ وہ آگے جیلوں سے دوسروں کی ہتھیا کر آئے جس طرح کے جو تمام گینگسٹرنٹ ہیں انہوں نے کئیوں کی ہتھیا کری لیکن پرشاہشن سرکار قانون ہمارے دیش کا ایسا لچیلا ہے کہ وہ جیلوں میں ان کو سالوں سالوں بٹھا دیا جاتا ہے اور جیلوں سے وہ اپنا ریکٹ چلاتے ہیں تو یہ لگتا نہیں آپ کو کیسے گینگسٹرز کو فیصلہ ہندہ سپورٹ دے دینا چاہیے تاکہ وہ آگے سے اس طرح کی کلنگز نہ کر پائیں جیلوں کے اندر رہ کر بھی گینگسٹر ہیں جو بار جو ان کے پیادے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے جس برکار جو صدیم سے والا کیسے آپ دیکھ رہے ہو اس میں بار ان کو جو اور بھی کافی آپ دیکھ رہے ہو پیچھے بھی کافی لوگ ایسے تھے جو مارے گئے جو بار سے جیلوں سے حکم دیا جاتا ہے سرکار ہے ان پر خرچہ لگا رہی ہے جیلوں کے اندر رکھ کر تو سرکاروں سے یہی بھنتی ہے جیس پرکار جو لگتا ہے کہ دیش کے اندر اس پرکار گتیوی دیاں ہو رہی ہیں جو یوتھ ہیں جو ان کی پوزیٹیو جو پاور ہے جو صحیح رستے میں لگنی تھی دیش کے اندر وہ نیگٹیو جگہ جا کر ان گینگسٹروں کے ساتھ جڑ کر اس طریقے کی انجام دے رہے ہیں حرکتوں کو تو سرکار ان پر خرچہ کرنے کے بجائے اس پرکار کے جو گینگسٹر ہیں اور ہیں جو اس پرکار جسے ایک اکلوتا ایک لرکا تو مام یو آ چاہتے ہیں کہ ایسے گینگسٹر کو پکڑا نہ جائے بلکی انکاؤنٹر کر کے موقع پر ہی مار دیا جائے ہاں جی سب ہی ہوا ہیں ہم تو سب ہی یہی پرشاہشن سے سرکار سے دیش سے ڈیمانڈ کریں گے اس پرکار کے گینگسٹر جو دیش کے لئے خطر ہے جو اس پرکار اکلوتا انسان تھا جو اپنا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا اس کو مار دیا گیا تو ان کو انکاؤنٹر کر کر ہی مار دیا جائے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کیونکہ ان پر خرچہ کرنے کے بجائے جیلو کے اندر لیکن لوگوں کی مانگ ہے لیکن قانون ہمارا کچھ اور کہتا ہے قانون ہمارا کچھ اور کہتا ہے اور اس سمید جو تصویرے سمید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انہی کے کھیتوں میں موجود ہیں سدو موسیوالا جی کے کھیتوں میں موجود ہے جہاں پر ان کا سنسکار کیا جاتا ہے ان کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے اور پنچ تنتو میں ویولین ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شہید کا سنسکار ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آج یہاں پر دیکھا گیا ہم نے پچھلے دنوں ہریانہ کے کرنال میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک سینک جب شہید ہو کر ان کا پارتھو شریر ان کے گاؤں پہنچا تھا تو ان کا راج کے سمیان کے ساتھ سنسکار ہوا تھا لیکن آج دیکھا ہم نے اٹھارہ سال کے اپنے پترکاریتہ کے ایکسپیرنس میں پہلی بار کہ کس طرح سے ایک انتیس سال کا یوبہ نوجوان جو اسی پنجاب کے مانسہ کے موسیٰ گاؤں کا رہنے والا تھا اپنے گاؤں کا نام اپنے آگے جوڑا تھا اور تین سے چار سال میں محج صرف تین سے چار سال میں انہوں نے اتنا نام کمایا پیسہ بھی کمایا لیکن پیسہ صرف اپیوگ جو کر رہے تھے وہ اپنے شہر کے لوگوں کے لئے کرنا چاہتے تھے اور اسی کو لے کر انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی اپنی ایک کوٹھی بنائی اپنا مکان بنایا تاکہ شہر کے لوگوں کے اپنے گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں رہے پائے پارٹی سے جرور جڑے تھے راجنسک پارٹی سے جرور جڑے تھے لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کی آنکھوں میں جو گصہ ہے وہ صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے اور ٹھیک میرے پیچھے سمیں جو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھو موسیہ والی جی کے کھیتوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے پیچھے ان کی سمیں جو چیتا ہے وہ جلتی ہوئی نظر جرور آ رہی ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ہو چکا ہے سنسکار ہونے کے بعد بھی اس گرمی میں یہاں پر کھڑے ہیں اور جو بھی لوگوں کو جیسے ہی جانکاری ملی لوگ ٹوہانا سے لوگ سرسہ سے ہریانا سے راجستان سے پنجاب سے یہاں تک کی دلی سے اور جیسے ہی کل کا یہ معاملہ ہے اور ویدیشوں سے بھی جو ان کے جو بڑی سنکھا میں فین ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن ہر کوئی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سیدھو موسیہ والا کہ ہتھیارے جو ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جانا چاہیے تو کچھ اور یوہ نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بادشت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف چاروں طرف جو ہے بڑی سنکھا میں لوگ دیکھے جا سکتے ہیں چاروں طرف بڑی سنکھا میں لوگ دیکھے جا سکتے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کس طرح کی سجا ہونی چاہیے ایسی احتیاروں کو میرے کہندہ مطلب اے اپی یہ ہو جا تھہاران فانسی ملنے چاہیے دی دیکھے ہو ایک کوئی جیل ہے جیل دے اندروں ہر ایک بندہ کام کرتا جیل دے اندروں سارا کوشش ہونڈیا ایک کوئی جیل آما جیل چا فونہ جیل چا سارا کوش جیل چا مرڈر کر آگے بندہ کیا دندہ میں جیل چاہ کرتا جیل چاہیے دے اندروں کرایا یہ کہہ ہو جی جیلیا میں دے چیز پگوان تم